اسلام علیکم ویورز میں محمد بلال تاہر زیڈ ایج سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز کسی بھی قوم کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے یقیناً زبان کسی قوم کی روایات کی اور حقدار کی آئینہ دار ہوتی ہے اور کسی بھی قوم کا تعارف اس کی زبان سے ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر چائنیز یہاں پہ آ کر کھڑے ہو جائیں اور وہ اردو بولنے لگ جائیں تو آپ انہیں چائنی سمجھنے میں آپ کو دکت محسوس ہوگی جب تک کہ وہ اپنی مادری زبان میں بات نہیں کریں گے آپ انہیں ان کے ملک سے نہیں پہچانیں گے اسی طرح اگر کوئی عربی آ کے یہاں پہ انگلش میں بات کرے یا کسی اور زبان میں بات کرے تو آپ اس کو پہچاننے میں دکت محسوس کریں گے لیکن اگر وہ عربی میں بات کرے گا تو یقینہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ کس علاقے سے ہے بلکل اسی طرح ہماری قومی زبان بابا قوم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں دی تھی وہ تھی اردو زبان اردو زبان مختلف زبانوں کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت اور حسین انتزاج ہے اور بڑی خوبصورت زبان ہے ہماری قومی زبان اسی قومی زبان کی بہتری اور اسی قومی زبان کو رائج کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے پاکستان قومی زبان تحریک آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی مہمان سے ملواؤں اگر آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان تو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو انفرمیٹیو بیڈیوز ملتی رہیں جی تو تعرف کروا رہا ہوں آج کی اپنی مہمان کا جی آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان قومی زبان تحریک کی روح روان لیڈیز وین کی صدر محترمہ فاطمہ کمر صاحب میں آپ کو زیادہ سٹوڈیو میں خوش آمدی کہتا ہوں محترمہ میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ یہ تحریک جس کی روح رما ہے آپ پاکستان قومی زبان تحریک یہ کیسے پیتا ہوئی اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنی چینل پر نفاظ عدد سے مطالق اپنے قیالات کے اظہار کا موقع دیا اس کے لئے ہم آپ کے تہدل سے ممنون ہیں تو جیسے کہ آپ جاندے ہیں کہ ہر قوم اپنی قومی زبان کو اہمیت دیتی ہے پوری دنیا کے جو بچے ہیں وہ اپنی تعلیم اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بچوں کو پاکستان کے طلبہ کو ایک ایسی زبان پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کو ذریعہ تعلیم بنایا جا رہا ہے جو یہاں کے کسی باشندے کی زبان نہیں ہے جس کا رسم الخط یہاں کے کسی زبان سے نہیں ملتا یہ یہ ظلم ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ ساری زندگی اس کے پاس علم نہیں پہنچ رہا وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ غیر ملکی زبان کی گتھیاں سجارے میں لگا رہتا ہے تو علم سے وہ بہت دور ہے تو ہم نے اس ظلم کے خاتمے کے لیے یہ جو ظلم ہے کہ پاکستان بچوں کو غیر ملکی زمانے پڑھانا ہے سارا سر ظلم ہے اور یہ اس کے بنیادی انسان کے حقوق کے خلاف فرصی ہے تو یہ ہماری تحریک جو ہے دوہزان نو میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب پنجاب حکومت نے اور کے پی کے حکومت نے سپریم آئین کے آئین کی شک کو بالہ تائر کرتے ہوئے سارے تعلیمی داروں کو انگیزی میڈیم کر دیا رات و رات انگیزی میڈیم کر دیا تو اس کے رد عمل کے نتیجے میں یہ تحریک پیدا ہوئی پاکستان قومی زبان تحریک تو ہمارا اس زبان کا مقصد یہی ہے کہ جو قائد عظم کا فرمان ہے نفاظ اردو کے مطالق جو آئین پاکستان کے تینوں آئین کہہ رہے ہیں کہ اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حکم ہے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کو پاکستان کی تعلیمی عدارتی اور سرکاری زبان منائے جائے محترمہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک آپ کتنے اہداف کو حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت تک جو آپ کے ساتھ ممبر بارڈی ہے جو آپ کی کابینہ کے اندر شامل ہیں یا جو مجلس سے مشابرت کے اندر شامل ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس انداز سے یہ پریشر جو ہے یہ ایک موثر انداز میں ڈیولپ کر چکے ہیں آپ اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا موثر ہوا ہے یہ سارا سفر جو آپ نے شروع کیا پاکستان قومی زبان تحریک کے پلیٹ فارم سے کیونکہ سوشل میڈیا کے اگر میں بات کروں تو آپ کا جو وارڈس اپ گروپ ہے جس کے اندر میں بھی ایز ایمبر شامل ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی سرنگ جو ہے بہت بڑی قعداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے اس مقصد کے لیے پھر آپ کا یہ سوال کہ ہماری تحریک کے کیا کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں جس وقت ہمیں نفاظ اردو کے لیے آواز لگائی تھی تو آپ یہ سمجھ دی کہ ہم نے کلیسہ میں اعظان دی تھی ہم نے انگریزی کے کھٹا ٹو پندھیرے میں نفاظ اردو کی آواز بلند کی تھی اس وقت جگہ جگہ سپوکن انڈش کے ادارے تھے اور جب ہم نفاظ اردو کی بات کرتے تھے تو لوگ ہمارے ہمیں ہونک ہو کے دیکھا کرتے تھے کہ کیسی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت قومی زبان تحریک پاکستان کی سب سے بڑی تحریک بن چکی ہے اور پاکستان قومی زبان تحریک کی چیز سے بڑی بڑی کانفرنسی اسلام آباد راولپنڈی لاہور کراچی اور مختلف شہروں میں کر چکی ہے اور اس کا پیغام دن بدن نفاظ اردو کا مطالبہ پاکستان کے تمام صبحوں کے عوام کی طرف سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اب یہ الحمدللہ ہماری بہت سے کامیابی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہماری کام کو دیکھتے ہوئے ہماری لگن کو دیکھتے ہوئے چیف جسس واضح خاجہ نے نفاظ اردو کا ایک مقدمہ جو دو ہزار دو سے مٹی کی تہہ میں دبا پڑا تھا تو انہوں نے ہماری درخواست پر اس کی سماعت شروع کی اس وقت اس کے سماعت جو ہیں اس سے پہلے اس کی سماعت جو ہے چیف جسس ناسو بلک کر رہے تھے تو چیف جسس واضح خاجہ کے پاس جب ہم آپ یہ مقدمہ لے کر گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں پاکستان میں اتنے بنیادی انسان حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے کہ پاکستان بچے کو یہ کیسے زبان پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس کا یہاں کی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انگریزی کے ذریعہ تعلیم ہونے کی ورہ سے اس سال دوہزار چودہ میں پانچوے آٹھ فی کے بیس لاکھ میں سے اٹھائی لاکھ بچے فیل ہو گئے ہیں اور آدھے بچے ان میں سے سکول چھوڑ گئے ہیں تو یہ وہ قتل عام ہے تعلیم کے نام پر جو کسی ملک میں نہیں ہو سکتا کہ غیر ملکی زبان کی ورہ سے بچے پڑھنا چھوڑ دے تو یہ جو انگریزی ذریعہ تعلیم ہمارے پچوں کو پڑھائی سے بغاوت کر رہا ہے ان کو باغی کر رہا ہے جو بچہ دھیات میں رہتا ہے گھر میں اس کے گھرم کے زبان پنجابی سندھی بلوچی ہے اور اس کو انگریزی جیسے زبان کے تعلیم دینا سر اثر زیادتی ہے تو ہم نے ان سے تو الحمدللہ ہماری درقاظ کے پر آرمی چیف اردو میں حلف لے چکے ہیں ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے ہماری درقاظ پر نفاز اردو کا فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ بھی پیشتے ہیں مہین نے اس کے حوالے سے اس کی پراغس رپورٹ طلب کر چکی ہے اور مقابلے کا امتحان اردو میں لینے کے لیے بھی مطالبہ روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں یقین ہے اور یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ تھا کہ سابقہ حکومت تحریک انصاف نے یکسہ نے سابقہ نعرہ اردو میں دینے کا وعدہ کیا اگرچہ کوئی اس کے پر عمل نہیں کر سکے لیکن ان کے بنشو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں نفاظ اردو کی بات کر رہی ہے سینٹ میں مقابلے کا امتحان اردو میں لے لے کے قراردان منظور ہو چکی ہے اور اب اراکین اسیمبلی کھلہ کھلہ کہتے ہیں کہ ہم سے اردو کی کاروائی ہے پاکستان کی اسیمبلی ہے اس کا اردو میں اس کی کاروائی ہونی چاہیے جس زبان میں ہم بوٹ لے کر گئے ہیں ہم اسے زبان میں اسیمبلی میں خطاب کریں گے اور مجھے بڑی خوش ہے کہ پیشے دو نور اللہ صاحب جو بلوچستان اسیمبلی کے رکن تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ انگریزی پہ پابندی لگاتے پھر میں بھی پشتوں میں بات نہیں کروں گا جب انگریزی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس پہ بلکل پیش کیا جاتے ہیں اور ایسی کیسی بات ہے جب یہ عوام پاکستان کی ہے پارلیمنٹ پاکستان کی ہے تو زبان برطانیہ کی کوئی ہے تو الحمدللہ یہ سارا شعور وہ ہے جو ہم لوگ دن نات اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس کی نفاظ اردو کی جو ہے وہ عدالتی تعلیمی ابلاغی جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کے اپر میں خیال ہے ہر پاکستان کی ہر کالنم نگار نے نفاظ اردو کے والے سے بات کی ہے کالنم لکھے ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی ہم اس کے لئے مطالبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا صرف رٹو توتا بن رہے ہیں ان تک لب نہیں پہنچ رہا تو انشاءاللہ میں یقین ہے کہ بس میں کامیاب ہوں گے جی بہت خوب محترمہ فاطمہ کمر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نسل نو سے کس قسم کے تعاون کی عبید رکھتی ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتی ہیں نسل نو کو قومی زبان کی ترویج اور قومی زبان کی بہتر انداز کے اندر اشاعت کے حوالے سے تو کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور قائد عظم نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تم میں سے اے نوجوانوں مجھے یقین ہے کہ تم میں سے بہت سے اکبار اور جی نہ پیدا ہوں گے تو نوجوان جو ہیں وہ تو ہماری میدوں کا سرمایہ ہیں اور ہم جس نفاظ اردو کی جو جنگ لگ رہے ہیں ہم بلیادی طور پر وہ نوجوانوں کے لگ رہے ہیں کہ میرے ملک کا نوجوان اپنے ملک سے باہر نہ جائے وہ اپنے ملک میں اپنی ملک میں اپنی زبان میں تعلیم حاصل رکھے اپنے ملک کی تعلیم اور ترقی کے لئے کام کرے اپنے ملک کی خوشحالی اور ٹیکنالوجی کے لئے کام کرے پوری دنیا میں سائنس اپنی زبانیں پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں اور وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں کوئی بھی چاہے ترکی فراز جپان بلغاریا کوریا جپان جرمن ہر ملک جس کی عبادی دس لاکھ بیس لاکھ ہے تو وہ بھی اپنی زبان میں علم دے رہے ہیں تو اردو تو کتنی بڑی زبان ہے جو چینی کے بعد دوسری بڑی زبان ہے چینی اس ورہ سے کہ چینی تو چونکہ تعداد میں زیادہ ہے تو اس ورہ سے چینی بڑی زبان ہے لیکن ویسے اردو جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت دوسری بڑی زبان ہے آپ حج کرنے چلے جائیں وہاں پہ چالیس لاکھ اگر حاجی ہوں گے تو کہ وہ پاکستانی ہوں گے وہاں سب سے زیادہ زبان جو رابطے کی ہے وہ اردو ہے اور ساؤتھ اسٹیشیا کی سب سے بہت زبان رابطے کی اردو ہے تو اردو جو اتنی بڑی زبان ہے جس میں آج سے سو سال پہلے ساری تعلیم ٹیکنالوجی اور انجینرنگ کی اردو میں دی جاتی رہی ہے تو اب جو کمپیٹر کا دور ہے اب یہ چیزیں کیوں نہیں دی جا سکتی تو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نوجوانوں آپ کی آپ کی ترقی اسی وقت ہوگی آپ آپ کا جو پاکستانی معاشر سٹیٹس کو اس پر ختم ہوگا جب یہاں پہ اردو نافذ ہوگی جب ہر بچہ اپنی لیاقت صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑے گا صرف ایک غیر ملکی زبان اگر اردو کی وجہ سے ایک غیر ملکی زبان جب غلط صرف بول رہا ہو اس کی بنیاد پر اس کو اہدائیں ترقی نہیں ملے گی صرف اس کو ترقی ملے گی جو واقعی میں قابل ہوگا باسلہیت ہوگا جس کے پاس علم ہوگا